اسی نظام کی تکمیل آپ کے ذریعے کی گئی جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہی آکر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اور آپ کے اسی سلسلے کو پوری دنیا تک پہنچانے کی خدمت انجام دی خلفاء راشدین نے اور اس کے بعد امت کے نیک بندے محدثین فقہہ علماء ایمہ اپنے اپنے طور پر قیامت تک اسی خدمت کو انجام دیں گے جو پیغام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے اسی پیغام کو آگے بڑھانے کی خدمت انجام دیں گے علماء کرام محدثین فقہہ دنیا کے دیگر مذاہب ان میں اولاں تو تفصیلات ہی نہیں اسی لیے کسی بھی مذہب والے سے آپ پوچھئے کہ تمہارے یہاں دین اور مذہب دین اور سیاست ایک ہے یا الگ الگ ہے وہ فورم کہے گا الگ الگ ہے اس کا مطلب ان کو ان کی مذہبی کتابوں سے جو ملا اس نے ان کی ذاتی زندگی کی رہبری تو کی عبادت ایسے کر لو صدقہ خیرات عبادت وغیرہ وغیرہ لیکن جب میں کسی سماج میں رہوں گا کسی محلے میں رہوں گا اب میرا آنا جانا کسی راستے سے ہوگا کوئی میرا پروسی ہوگا کہیں رشتے ہوں گے کہیں بیٹی دوں گا کہیں سے بیٹی لاؤں گا خاندان ہوگا محلہ ہوگا شہر ہوگا سماج ہوگا اس سلسلے میں ہدایات اس سلسلے میں ان کے مذاہب خاموش اس کے مقابلے میں مذہب اسلام مذہب اسلام ہر ہر چیز کی ہر ہر حالت میں کب کیا کنڈیشن ہوگی آپ کاروبار کرتے ہیں کاروبار کے سلسلے مکمل تفصیلات آپ عبادت ادا کرتے ہیں آپ نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہوگا وضو میں کتنے فرائض ہیں وضو پانی سے کرنا ہوگا تو پانی پاک ہونا چاہیے پاکی اور ناپاکی کی مکمل تفصیل آپ نماز پڑھنے آئے تو کپڑا پاک جگہ پاک نماز کا وقت قبلہ رخ ان شرطوں کے ساتھ آپ نے نیت باندھی تو نیت باندھنے کے بعد پہلے کیا پڑھنا پھر کیا پڑھنا پھر کیا پڑھنا فجر میں دو رکعات زہر اثر میں چار رکعات مغرب میں تین رکعات عشاء میں چار رکعات یہ تفصیلات نماز کے اندر کتنے فرائض کتنے واجبات کس غلطی سے سجدے سہوے سے نماز بچے گی اور کس غلطی سے دوبارہ پڑھنی پڑھے گی وہ تفصیلات بتلائے ہمیں کو کوئی کسی مذہب والا کہ آپ کے ہاں مذہبی معاملات میں اس قدر تفصیلات موجود ہو یہ مذہب اسلام کی خصوصیت اور اس مذہب کے آجانے کے بعد مذہب اسلام کے آجانے کے بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا آپ خاتم النبی جین ہیں آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کسی نبی کی نظرورت ہے نہ گنیائش ہے نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والوں کی کوشش کیا ہوتی ہے بھئی یہ تو ہم بتلا رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے گنیائش نہیں ہے لیکن آئے چور تو آئے جیسے آپ کے مکان میں چور کی ضرورت بھی نہیں ہے گنیائش بھی نہیں لیکن آتا ہے کمبک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال کر پھلان کر آنے کی کوشش کرتا ہے اور جب پکڑا گیا تو مار بھی کھاتا ہے ہمارا ملک ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے ہندوستان پاکستان ایک تھا اس خطے میں جو اب پڑوسی ملک ہو گیا وہاں عدالت میں ایک جج نے ہمارے ایک علیم سے پوچھا کہ نبوت اچھی چیز ہے انہوں نے کہا بلکل اچھی چیز ہے تب تو اس کو عام ہونا چاہیے وہ جج کہہ رہا ہے تب تو اس کو عام ہونا چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سو کا نوٹ مکالا جیب سے کہا یہ نوٹ انسانوں کے لئے فائدے مند ہے اچھی چیز ہے کہا اچھی چیز ہے کہا تب تو اس کو بھی عام ہونا چاہیے اب میں ایک مہر لے لیتا ہوں اور مار مار کے لوگوں کو دیتا ہوں سو سو کا نوٹ سو سو کا نوٹ کچھ نے کہا سے کیسے آپ دیں گے نوٹ چھاپنا سرکار کا پاور ہے اچھا جس کا پاور ہے اسی کا معتبر ہوگا باقی ڈبلیکیٹ کہلائے گا اور ڈبلیکیٹ چلانے والوں کو سزا ہوگی کہنے لگے ہاں تو انہوں نے فرمایا نبوت یہ اللہ کا پاور ہے جس کو اللہ نبی بنائے گا وہ بنے گا چورکٹ نبی نہیں بنیں گے اور جو چورکٹ دعویٰ کرے اس کا انجام تو جیسا آپ کا مو چھوٹا سا ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ نبوت یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے جس کو چاہے گا اس کو دے گا اللہ اعلم حیسو جعلو رسالتا کس کو رسول بنانا ہے یہ اللہ کا اختیار ہے یہ بندوں کا اختیار نہیں ہے اسی لیے بندوں نے الگ الگ موقعوں پر اپنی رائے دینی چاہیے پہلے بھی اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کے بعد بھی ارے ان کو بنا دیا ان کے پاس تو باگ بغیچہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ میں لوگ بھی نہیں ہے طاقت نہیں ہے پاور نہیں ہے پیسہ نہیں ہے جو عام طور پر ہوتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَحَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّيَلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ مکہ یا طائف کے کسی بڑے چودری کو اللہ نے نبی بنانا تھا ان کو بنا دیا بچارے غریب آدمی تو قرآن نے جواب دیا بندوں یہ نبوت تو روحانی تقسیم ہے نبوت روحانی منصب ہے جب ہم مادی تقسیم کر رہے تھے کون امیر ہوگا کون غریب ہوگا کون صحت مند ہوگا کون بیمار ہوگا اس وقت بھی ہم کو تمہارے مشفرے کی ضرورت نہیں پڑی ہم نے تے کیا کس کو عزت دینا کس کو زلت دینا کس کو امیر بنانا کس کو غریب بنانا کس کو صحت مند بنانا کس کو معذور بنانا یہ ہم نے تے کیا تھا جب وہاں تمہارا مشفرہ ہم نے نہیں لیا تو یہاں تمہارے مشفرے کی کیا گنجائش وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكْ ان کی یہ عقاد آپ کی رب کی نعمت آپ کے رب کی طرف سے کس کو نبی بنانا کس کو نہیں بنانا یہ تمہار کس کو دینا کس کو نہیں دینا اس تقسیم میں یہ رائے دینے آگئے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فِي الْقَبَعْضِ ہم نے کسی کو اوپر کسی کو نیچے کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا تاکہ دنیا کا نظام سسٹم چلتا رہے سارے مالدار ہوں گے تو کیا سیٹھ لوگ اپنے لوگ خود چلائیں گے کوئی تو امیر کوئی تو غریب ہوگا جس کو شارٹ کٹ میں کہا جاتا ہے بچارہ غریب اوپر اٹھنے کی کوشش میں محنت کرتا ہے بال بچوں کی پروریش تعلیم روزی اس کے لئے محنت کرتا ہے دس ہزار پندہ ہزار کماؤں گا پانچ ہزار سات ہزار کھاؤں گا دو پانچ ہزار بچے گا جمع کروں گا سال دو سال میں کھولی لے لوں گا سال دو سال میں سلیپ مار لوں گا اسی امید پر زندگی اس کی گدر جاتی ہے کوئی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی بچارہ جہاں تھا وہیں رہ جاتا ہے جو جھوپڑی میں رہا وہ جو محلات میں رہا وہ جب تک اس زمین میں ہو جو تماشا کرنا ہے کر لو آخری وقت آیا آکھ بن ہوئی چوہ آہنگ رفتن کنت جان پاک چے بر تخت مردن چے بر روح خاک موت کے بعد نہ بادشاہی تخت نہ فقیر کی جھوپڑی اس میں کوئی فرق نہیں ہے قبر کے اندر جانے کے بعد جو چیز وہاں کام آنے والی ہے وہ ہیں اچھے برے اعمال جگہ جگہ زمین کھیت کلیان مکان عودہ پاور پیسہ وہاں یہ کرنسی چلتی نہیں جب تک زمین کے اوپر ہے جو کرنا ہے کر لو تو بچارہ غریب اٹھنے کے لیے اور مالدار جو بنایا ہوں اس کو سمالنے کے لیے کہیں برباد نہ ہو جائے اس لیے کہ توجہ نہ ہوئی تو بنا بنایا برباد بھی ہو جاتا ہے ابھی کل ہی ہم لوگ سفر میں تھے تو بات چل لیتی اولاد کی تربیت پر آدمی کچھ وقت اپنے بچوں کو دے نگاہ رکھے کون بچہ کیا کر رہا ہے کس کی کیا سوچ ہے اور اگر خدا نہ خاستہ ایسا نہ کر سکے گھر والوں کو خرچہ کیا لگتا ہے وہ دے دیا راشن بھرا دیا کام والی لگا دیا بچوں کے پہنے کے لیے آٹو لگا دیا اسکول جانے کے لیے ٹیوشن کی فیز بھر دی جو عام طور پر ہوتا ہے اللہ کا دیا سب ہے ساپ پورا کر دیا میں نے کر دیا لیکن اپنے بچوں سے آپ کا وہ رشتہ نہ رہا جو ایک باپ بیٹے کا ہونا چاہیے آپ چاہے جو کریں آپ دنیا کما کر قارون خزانہ جما کر لیں دین کی خدمت میں کسی مقام پر پہنچ جائیں اگر اپنے گھر اپنے خاندان اپنی فیملی سے آپ کی گرفت ختم ہو گئی اور کوئی ایک اولاد ناکارہ نکل گئی سب کیا کرائیاں برباد ہو جائے گا رونے کے آنسو نہیں ہوں گے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں نے جو بنایا ہے وہ برباد نہ ہو میرے بچے مجھ سے اچھی حالت میں رہے دنیا میں ایک ہی رشتہ ایسا ہے جس میں حسد نہیں ہے ہر رشتے میں حسد ہے بھائی بھائی میں حسد ہے دوست دوست میں حسد ہے پارٹنر پارٹنر میں حسد ہے ایک رشتہ ایسا ہے کہ اس میں حسد نہیں ہے وہ ہے باپ بیٹے کا رشتہ ہر باپ چاہتا ہے کہ آدھی روٹی کھاؤں اپنا پیٹ کاتوں لیکن اولاد کی تعلیم اچھی ہو اولاد کو اپنے سامنے کہیں نہ کہیں ایڈجس کر کے روزگار سے لگا کر اپنے سامنے پھلتا پھلتا دیکھ کر دنیا سے جاؤں ہر باپ یہ چاہتا ہے اگر باپ کے سامنے بیٹے کی تعریف کی جائے تو باپ خوش ہوتا ہے جبکہ بھائی کے سامنے بھائی کی تعریف کی جائے تو بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ خوش ہو ورنہ دل دل میں اس کی بھی ساپ لوٹے کمبخ یہ مجھ سے آگے کیسے نکل گیا اللہ کا نظام ہے تو مادی تقسیم میں خداوند قدوس نے بندوں کا مشفرہ نہیں لیا تو روحانی تقسیم نبوت کی تقسیم اس میں اللہ کو بندوں کے مشفرے کی کوئی ضرورت نہیں یہ انتخاب اللہ کرتے ہیں اب ایک بیچ میں ہاں پہلے اس بات کو کلیر کر دوں جھوٹے مدعیہ نبوت چاہتے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کے وسال کے بعد بھی کھڑے ہوئے لوگ تماشے کیا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹی چیز جھوٹی ہوتی ہے بہت دن چلتی نہیں ہے آج کے دور میں جو اس قسمے کے تماشے لوگ کرتے ہیں اصلے میں ہوتا ایسا ہے کہ باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ جو ہمارے مد مقابل آ سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو ڈشٹ اپ کرو ان میں ذہنی طور پر انتشار پیدا کرو تاکہ وہ آپس میں گروہ بازی بے تقسیم ہو جائیں اور ہمارے خلاف متحد ہو کر سامنے نہ آ سکے وہ جھوٹے مدعیان نبوت جو ہوتے ہیں وہ ڈائریک اگر دعویہ نبوت کر دیں گے تو روڈ چلتا آدمی چپن نکال کے مارے گا کمبخت اگر آپ کی بھنڈی میں کوئی کہہ دے کہ میں نبی ہوں کہیں بھی ہوئے گا تو مارا جائے گا تو ڈائریک تو کہے گا نہیں پھر کیا کرے گا وہ آہستہ 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 پر پرزے کھولے گا میں محقق ہوں میں فلانہ ہوں میں فلانہ ہوں پھر جب دیکھے گا حالہ سازگار ہیں تو کہے گا مجھ کو خواب کے اندر بشارت ملی اللہ نے مجھ سے ایسا کہا میرے اوپر علقاء کیا گیا وہ تماشے شروع ہوتے ہیں جو لوگ اس قسمے کے تماشے کرتے ہیں وہ دو راستوں سے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا راستہ کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ میو اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا ان کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا اس کا مطلب نبی آسکتا ہے اس قسمے کی بہکی بہکی باتیں عوام میں وہ کرتے ہیں اس کا آپ جواب شن لیجئے جتنے انبیاء کرام آئے اس فہرست میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے سے کامل ہے کی نہیں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان پر کتاب اتری اس کتاب کا نام انجیل یعنی بائبل ہے ان کو ماننے والی امت عیسائی یعنی کرسچن ہے وہ تو آ چکے نبائی وہ جب آسمان سے دوبارہ اترینے کیا پیدا ہوں گے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اب کوئی نیا نبی دعوی نبوت نہیں کرے گا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام وہ تو پیدا بھی ہو چکے نبوت کا اعلان بھی کر چکے مخالفت بھی ہو چکی ان پر کتاب اتری تھی دنیا کے اندر وہ کتاب گرچہ اس کے اندر چینجنگیں ہوئی ہیں لیکن کتاب موجود ہے امت موجود ہے وہ کوئی نیا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیوں اٹھایا گیا یہ ایک اہم سوال ہے اور آخری وقت میں کیوں اتریں گے یہودی قوم کی کچھ مخصوص فطرتیں ہیں جن لوگوں نے یہودیوں کی تاریخ پڑھی ہے یا قرآن مقدس میں جہاں پر یہودیوں کی بدتمیدیوں کا تذکرہ ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر سو دو سو پاس سو صفات پڑھیں تو اندازہ ہوگا یہ وہ نالائق قوم تھی جو اپنے درمیان آنے والے انبیاء اکرام کی بدترین مخالفت کرتی تھی اور بساوقات انبیاء اکرام کو قتل تک کر دیا کرتے تھی یہودیوں کی تاریخ میں انبیاء اکرام کے خون کے گردنوں پر ہے ایک تو انبیاء اکرام کے شان میں گشتاق قوم تھی ہے اور دوسرے سود بھی آج کا کاروبار ہمیں چاہ کرتی تھی اور سود بیاش ذریعے سے پیسہ بھی کماتے تھے اور لوگوں کو اپنے انڈر میں رکھتے تھے آپ دیکھ لیں جہاں جہاں ساؤکار ہوتے ہیں مہاجن لوگ ان کے پاس پیسہ ہے زمینیں ہیں غریب آدمی قرضہ مانگنے آیا تو اس کو لیو دبا اس کو لیو دبا اس کو لیو دبا تماشیہ جب انبیاء اکرام کی تعلیمات ان کے خلاف پوٹی تھی تو انبیاء اکرام کو پریشان کرتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے پیدا کیا بغیر باپ کے بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے اللہ کی مرضی نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کہ یہ بات وہاں کہو نہیں کرنا چاہیے تھے پھر آپ کہاں سے آتے ہیں وہ خدا ہے اس کی خدای ہے اس کی مرضی آپ ہوتے گو انہوں بولنے والے خدا اپنی خدای میں کیا کرے گا اس کی مرضی انسانوں کے پیدا ہونے کے چار موٹے موٹے ذرائع ہوتے ہیں ماں باپ دونوں ہو جیسے عام طور پہ ہوتا ہے پھلانی امہ پھلانے اببہ ہم سب کے ساتھ وہی معاملہ ہے ماں نہ ہو خالی باپ ہو جیسے دادی ہوا وہ پیدا ہوئی آدم علیہ السلام سے وہ ان کی امہ نہیں وہ ان کے اببہ ہیں جب خداوند قدوس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تنہائی میں الجن ہوتی تھی وحشت ہوتی تھی آج تو ہم کو محلے کے اندر تنہا گھر میں الجن ہوتی ہے جو لوگ فیملی کے ساتھ رہنے کے عادی ہیں پورے گھر کے لوگ چلے گئے ملک آپ بچے اکیلے تب گھر آپ جائیں گے چراغ وراغ جلانے بطی بجانے جلانے کے لیے آپ کو اچھا نہیں لگے گا گھر میں صرف اس سونے کے لیے آپ گھر جائیں گے پھر نکل آئیں گے صرف الجن ہوتی ہے اور پندرہ پچیس دن کے بعد بچوں کو آپ بلا لیں گے کیوں اچھا لگتا نہیں ہے جبکہ محلہ آباد ہے شہر آباد ہے مسجد سے نماز پڑھ کے گئے دوستوں کے ساتھ گئے لیکن گھر میں الجن لگتی ہے اس وقت تو آدم علیہ السلام انسانیت کے اکیلے فرد تھے تو وحشت نہیں ہوتی ہوگی ہوتی تھی تو اللہ نے کہا آدم تمہاری تنائی کو دور کرنے کیلئے میں تمہاری ایک پارٹنر پیدا کر دیتا ہوں ان کی بائی پسلی سے اللہ نے دادی ہوتا کو پیدا کیا پھر وہی چغت بنا صاحب کہیں بائی پسلی بچہ پیدا ہوتا ہے پھر آدم کیسے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت اگر مٹی کے پتلے سے انسان بن سکتا ہے تو بائی پسلی سے دادی ہوتا کو پیدا ہوئے کہ دکت تھی قرآن نے کہا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا اب دونوں میں معانست ہو گئی موافقت ہو گئی ایک دوسرے کے غمگسار ہو گئے تو دادی ہوتا بغیر ماں کے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تو ماں باپ دونوں ہو جیسے ہم اور آپ لوگ ماں نہ ہو خالی باپ ہو دادی ہوتا باپ نہ ہو خالی ماں ہو عیسیٰ علیہ السلام اور ماں باپ دونوں نہ ہو آدم علیہ السلام اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی اللہ تبارک و تعالی کسی کو لڑکی لڑکے دونوں دیتے ہیں کسی کو لڑکی لڑکا کسی کو لڑکی لڑکی اور کسی کو کچھ نہیں قرآن کہتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کی باشاہت اللہ کی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی بیٹی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بان کر دیتا ہے ساری ریپورٹیں درست سارے چک اپ درست نہ باپ میں نہ مرد میں کوئی کمی نہ عورت میں کوئی کمی لیکن بچہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا دنیا سے ارمان لے کر چلے گئے ایک ہی گھر میں ایک بھائی کے ہاں ماشاءاللہ لیل لگی ہوئی اور ایک بھائی کے ہاں ایک بھی نہیں اللہ کی مرضی یہ اللہ کا اختیار ہے خدا بند قدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا پیدا کیا کیوں ایسا کیا اس کی مرضی ہاں اس نے ہم کو بتلا دیا کہ میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا اس کا تذکرہ خدا بند قدوس نے قرآن میں کیا بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ کے سارو تھے عمران حضرت عمران عمران کی بیوی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی والدہ قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَتِ مْرَاةُ عِمْرَانِ رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُ لَكَمَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَا یاد کرو اس وقت کو جب عمران کی بیوی نے کہا پروردگار میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں نے منت مانی ہے کہ بچہ ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گا حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے وقت میں بیت المقدس کے بڑے عالم اور اپنے وقت کے بڑے پیشوا تھے نبی تھے تو اس وقت لوگ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بچوں کو وقف کرتے تھے جیسے پرسو موسیق صاحب کہنے لگے مسجد میں آئے تھے کہ مولانا یہ میرا ناتی ہے میں نے نیت کیا ہے اس کو بس دینی تعلیم دلاؤں گا حافظ بناو عالم بناو قاری بناو جو بنانا ہے بناو اور مولانا اس کو دینی خدمت کے لیے انشاءاللہ وقف کریں گے جذبہ اچھا ہے بہت اچھی بات ہے مبارک بات کی مستحق وہ والدیں جو نیت کریں حضرت عبران کی اہلیہ نے منت مانی جی پروردگار پیٹ کے اندر جو حمل ہے بچہ ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دی آمین ربی انی نظر تُ لکا ما فی بطنی محررہ منت مان لی یہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے اس کو میں نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا ولادت ہوئی تو بجائے بچے کے بچی پیدا ہوئی بڑی مغموم تھی قرآن کہتا فلمہ وضعت قالت ربی انی وضعتها انسا پروردگار یہ تو بچی ہوگئی میں سمجھیں بچہ ہوگا تو بیت المقدس خدمت کے لیے وقف کروں گی اب بچی ہے بڑی ہوگی ہی پردے کے مسائل ہوں گے اس سے تو وہ کام نہیں ہوگا جو بچہ کر سکتا تھا اللہ کہہ رہے واللہ اعلم بما وضعت دنیا والو تم کو لگ رہا ہے کہ بچی ہوگئی بچی کس کام کی آئے گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے اس بچی سے کیا کیا کام لینا ہے وہ بچہ تم نے جس کی آزاد کرنے کی منتبہ نہیں تھی وہ اس بچی کے ہم پلہ ہم رتبہ نہ ہوتا جو پیدا ہوئی وَلَيْسَ ذَكَرُ كَلْ أُنسَ وہ بچہ اس بچی ایسا نہیں ہوتا کیوں اس بچی سے ہم اس نبی کو پیدا کریں گے جو صاحب شریعت نبی ہوں گے اور اللہ کی قدرت کا مظہر اور نشانی بنیں گے یہ ہے مقصد اب چونکہ یہ بیٹی ایک دینی مقصد کے تحت منت ماننے کے بعد پیدا ہوئی تھی تو جب چک چھوٹی ہے اس کی دینی تعلیم تربیت کر دو اچھی عالمہ بنا دو اچھی حافظہ بنا دو کم سے کم اس کو دینی تربیت دو بالغ ہونے کے بعد دیکھا جائے گا اس کی دینی تربیت کس کے پاس ہو ایک مسئل مشہور ہے ہونہار بروہ کے چیکن چیکن پا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حالات پڑھے بچپن کے تو بچپن میں ہی وہ چیزیں نظر آتی تھی کہ آپ جہاں رہتے تھے وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا بیوی حلیمہ جو آپ کو قبیلہ بنی سعج میں سے چل کر مکہ آ کر لے کر گئی تھی بیوی حلیمہ کی اس سلسلے میں وضاحت سن لی گئے میں غریب تھی میری اوٹنی بوڑی تھی کمزور لوگ تھے جن کے پاس سواریاں تیز ترار تھی وہ مجھ سے آگے آگے آئی اور مکہ میں آ کر سارے بچوں کو انہوں نے لے لیا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا یہ بچہ جب عورتیں آتی تو پوچھتی اس کا باپ کہاں ہے تو لوگ کہتے بچہ یتیم ہے تو عورتیں لیتی نہیں کیوں پھر کیا انعام ملے گا جب بچہ یتیم ہے باپ نہیں ہے تو انعام کیا ملے گا دیکھئے بھائی جھولی والے آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں ان کا خیال کیجئے گا دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں بھی جا کر دیکھ کر آ چکی تھی کہ میں یتیم بچہ تو نہیں لوں گی پھر حاصل کیا ہے جب رات میں اپنے خیمے میں آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ طائف سے ہم چل کر آئے قبیلہ بنی سعد سے اور خالی ہاتھ واپس جائیں خراب لگتا ہے اسی یتیم بچے کو ہی لے لو دائی حلیمہ ایک بار دیکھ کر آ چکی تھی آپ کو رجٹ کر چکی تھی کہتے لگی یہ سوچ کر کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کسی کو لے لو لے لیا اب جب سواری پر لے کر بیٹی تو آپ کی کمزور اٹنی سب سے آگے سارے قافلے کے آگے حلیمہ کی اٹنی جا رہی ہے تو قافلے کی عورتیں کہہ رہی ہیں حلیمہ سواری بدلی کر لی کیا کہا نہیں وہی اٹنی ہے یہ ہوا کیا یہ رفتار کیوں بڑھ گئی ارے حلیمہ تھوڑا ہمارا بھی انظار کر لے ساتھ چل ساتھ میں آئی تھی نہ بھائی لوٹ کے اپنے قبیلے پہنچی اپنے خاندانے پہنچی وہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ میں ایک بیٹا تھا میرا ایک بچہ تھا غربت قہد پڑا ہوا تھا فاقے ہوتے تھے پیٹ میں غزہ نہیں سینے میں دودھ نہیں بچہ رات بھر روتا تھا بھوک کی بنیاد پر ہم سو نہیں پاتے تھے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا اب اب جانوروں سے اتنا دودھ نکلتا کہ ہم پیٹ بھر کے پیتے اور اڑوس پڑوس میں باٹھتے تھے اور آرام سے سوتے تھے دوسروں کے جانور چڑھنے جاتے تھے خالی پیٹ لوٹ کے آتے تھے ہماری سواری اور ہمارا جانور چڑھنے جاتے تھے بھرا پیٹ لوٹ کے آتے تھے اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھ کر رش کیا کرتے تھے حتیٰ کی لوگوں نے کہنا چرو کیا اپنے چروہوں سے جہاں حلیمہ کے جانور چڑھنے جاتے ہیں تم بھی وہیں چرائیا کرو وہاں گھاس پوچ زیادہ ہوتی ہوگی لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ اور تھا حلیمہ کے جانور پیٹ بھر کے لوٹ کے آتے اور باقی جانور بھو کے پیٹ لوٹ کے آتے یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے بچپن میں جہاں رہتے ہیں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے تب یہ بیٹی مریم اس کی کفالت کون کرے گا وہ کہتے ہم کریں گے وہ کہتے ہم کریں گے وہ کہتے ہم کریں گے اختلاف ہو گیا اور اس زمانے میں اختلاف کا دینی حل نکالنے کا طریقہ یہ تھا کہ جن قلموں سے توریت کے نسخے لکھتے تھے جیسے آج بھی لوگ نکل کرتے ہیں قرآن کا حوالہ حدیث کا حوالہ فقہ تفسیر اس زمانے میں وہ تامے اور پیتل کے قلم ہوتے تھے مٹے مٹے سے ان سے وہ لکھا کرتے تھے توریت کے عبارتے وہ قلم بڑے محترم شمار ہوتے تھے جب کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا اس طریقہ یہ تھا کہ بہتے پانی میں اپنا اپنا قلم ڈالو سارے قلم بہ جائیں گے جس کا قلم الٹا چہا دھارے میں وہ صحیح من جانب اللہ اس کو تائید مل گئی باقی غلط ڈالے گئے قلم حضرت زکریہ کا قلم الٹا چلا اوپر کی جانب تیہ ہو گیا اس بچی کی کفالت حضرت زکریہ کریں گے قرآن نے واقعہ نقل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوا کیا تھا آپ تو تھے نہیں آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ بیوی مریم کی کفالت میں اختلاف کو دور کرنے کے لئے اور شرعی حل تلاش کرنے کے لئے قلم بہتے پانی میں ڈال رہے تھے اور الٹا قلم کس کا چلا حضرت زکریہ کا بل آخر بیوی مریم حضرت زکریہ کے حوالے کر دی گئیں کہ ان کی آپ دینی تنبیت کیجئے حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے روم میں رہتے تھے بچی وہیں رہتی تھی جب باہر نکلتے تو کڑی لگا جاتے اپنے کام میں چلے جاتے دعوت دینا انسانوں سے ملقات کرنا وغیرہ وغیرہ لوٹ کر آتے دروازہ بند ہے اوپر سے کمرہ کھولا تو اندر بے موسم تازے پھل کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندہ رزقہ قال یا مریم انہا لکی ہادا قالت وہ من عند اللہ پوچھتے مریم یہ کانا سے آیا وہ کہتی اللہ کی مہمانی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی لاولت جوانی پوری گزر گئی لاولت اور زوجہ محترمہ بانج تھی بانج کا مطلب جن عورتوں کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اللہ کی مردی بیماری ہوتی ہے کسی کسی کو بچہ ہی نہیں ہوئے گا تو بیوی بانج تھی اور بڑھاپا آ چکا تھا ان کے الفاظ ہیں ربی انی وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَعِبَا پروردگار ہڈیوں کے جو ڈھیلے ہو گئے ہیں گوشت ہڈیاں الگ الگ ہو گئی کم ہوتا ہے بڑھاپے میں ہوتا ہے آج کے حساب سے کم سے کم پشتر سال کے عمر میں جو ہوتا تھا اس وقت صحت اچھی تھی اسی پچاسی نبے سال تک انسان ٹائٹ ہوتا تھا بدن کے جو ڈھیلے کب پاکتے ہیں گوشت اور ہڈیاں الگ کب ہوتی ہیں زیادہ بڑھاپے کے بعد اتنا بڑھاپا آتکا تھا لیکن اس وقت حضرت زکریہ کو ان حالات کو دیکھ کر پروردگار اس معصوم بچی کو آپ بے موسم کے پھل دے رہے ہیں پروردگار ایک اولاد مجھ کو بھی دے دی جائے ربی لا تذرنی فردہ وانت خیل وارسین پروردگار تنہا ہوں پیچھے کوئی چراغ جرانے والا نہیں ہے ایک اولاد دے دی جائے حضرت زکریہ عبادت کے اندر مصروف تھے فرشتے نے آواز دی ایک بیٹا ہوگا یہ خصوصیت ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی پرہزگار ہوگا اللہ سے لو لگانے والا ہوگا تو حضرت زکریہ نے کہا پروردگار کوئی نشانی قال غبج علی آیا قال آیتوکا اللہ تکلی من ناسا سلاجت ایامن اللہ رمزا سورہ آل عمران کے اندر یہ الفاظ ہیں اور سورہ مریم کے اندر الفاظ ہیں اللہ تکلی من ناسا سلاس ریال سویہ بس ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے نکلے زبانے بند تین دن تم بات نہیں کر پاؤگے فجر پڑھ کے نکلے صبح کی نماز پڑھ کے نکلے زبان بند تھی اشاروں سے دعوت دے رہے اللہ کے بندوں کو فاؤحا استنجا خانہ بیت الخلا غسل خانہ دور ہوا کرتا تھا کئی پر کونہ ہوتا تھا وہی پر نابدان ہوتا تھا پیچھے گھروں کے پیچھے پکرے اور تالاب ہوتے تھے پانی وہی بجایا کرتا تھا تو استنجا خانہ بیت الخلا وغیرہ دور ہوتا تھا تو گھر سے دور خطے میں پردہ لگا کر غسل کرنے گئی کمرے کے اندر پہنچیں کپڑے نکالے غسل خانے میں تو ایک نوجوان ہٹا کٹا انسان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تمہارے اندر خوف خدا ہو ہڑ جاؤ یہاں سے کون ہو اس نے کہا درو مت میں انسان نہیں ہوں فرشتہ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ فرشتوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے خواہش کا جس کی بنیاد پر پردہ رکھا گیا ہے پردہ کیوں ہے نگاہ بہکے گی نگاہ کیوں بہکے گی اندر تقاضہ ہے فرشتوں کے اندر تقاضہ ہی نہیں ہے اس کا وہاں نگاہ بہکنے کا سوال ہی نہیں ہے وہاں کسی کے جانب جسترادی کا سوال ہی نہیں ہے زنا بردکار کا سوال ہی نہیں ہے قرآن کہتا ہے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا گھر کے مشرقی خطے میں ایک خطے کو پردہ لگا کر نہانے کے لیے بنایا فَاتَّخْذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنًا ہم نے روح الامین جبریل امین کو بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا ایک ہٹے کٹے انسان کے چکل میں سامنے آ کر وہ کڑے ہو گئے قَالَتْ اِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِن كُن تَتَقِيَا اگر تیرے اندر خوفِ خدا ہو تم اللہ کی پناہ چاہتی ہو ہر جایا سے قَالَ إِنَّمَا أَن رَسُولُ رَبِّك مَا إِنسَان نِي هُو فَرِشْتَا ہُو کیوں آئے ہو لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا تم کو ایک ہونہار بچہ دینا ہے ارے کیا کہہ رہے ہو قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامًا وَلَمْ نِمْسَسْنِ بَشَرْ وَلَمْ اَكُو بَغِیَا میری شادی نہیں ہوئی میں کوئی فاہشہ آوارہ عورت نہیں ہوں بچہ کیسے ہوگا یا تو شادی ہو یا ناجائز تعلقات ہو میرے ناجائز تعلقات بھی نہیں ہیں شادی بھی نہیں ہوئی ہے قَالَ كَذَلِكِ فرشتے نے کہا دنیا میں ایسا ہوتا ہے اس کا نام اسباب اور اللہ جو کرنا چاہا ہے اس کا نام قدرت اور اللہ کو قدرت کے نافذ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا وہ اس کی مرضی جب چاہے نافذ کرے قَالَ كَذَلِكِ قَالَ غَبُّكِ ہوگا تو ایسا ہی اور تمہیں رب نے کہا ہے ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لئے آسان ہے پھر سوال ہوا ٹھیک ہے اللہ کو اختیار ہے لیکن یہ اختیار کیوں استعمال ہو رہا ہے تو جواب ملا لِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ ہم عیسیٰ کی پیدائش کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیش کرنا چاہتے وَكَانَ عَمْرَ مَقْضِيَا اندَ اللَّهَ فَیْسْلَا ہو چکا ہے اندَ اللَّهَ فَیْسْلَا ہو چکا ہے جبریجی ریمین بھوک مار کے چلے گئے یہ اپنے گھر میں رہنے لگی کچھ دنوں کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہوا یعنی حمل کا اور جب درد بڑھا اب گھر میں کیسے رہے سماج کیا کہے گا گھر کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے اور جا کر ایک خجور کے پیڑ کے سہارے سے بیٹھ گئے کوئی نہیں ہے تنہا ہے ایک عورت ذات اس وقت جب اس کنڈیچن سے گزرتی ہے اس وقت کس تکلیف سے گزرتی ہے وہ اس وقت اس کو کسی کی مدد چاہیے کسی کا سپورٹ چاہیے بیٹھے اپنے آپ کو کوش رہی ہیں بڑا بڑا رہی ہیں کاش کہ پہلے مر گئی ہوتی بچہ ہوگا لے کر جاؤں گی قوم کیا کہے گی کیا جواب دوں گی قرآن کہتا ہے فَعَجَاءَهَلْمَخَاضُ اَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ غَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا مریم گبراؤ مک کچھ نہیں ہوگا بچے کی پیدائش ہوگئی اس خجور کے پیڑ کو ہلاؤ اس سے خجوریں گریں گی خجور کا پیڑ جلدی ہلتا نہیں بہت مضبوط تنہا ہوتا انہوں نے کہا پروردگار عورت ذات دلوری کے بعد ویسے بھی اس کمدوری محسوس کرتی ہے یہ پیڑ مجھ سے ہلنے والا ہے پروردگار نے کہا ہاتھ تو لگا پیڑ میں ہاتھ لگایا پٹا پٹ تازی خجوریں گری فَقُلِي اس خجور کو کھاؤو نیچے پانی کا چشمہ بہرہ ہے پیو ریلکس سے ہو جاؤ کر رہی آئینہ آنکھوں گھٹنڈک کرو اس کے بعد جب طبیعت چاہے اٹھ کر اپنے گھر جانا سیدھی بات ہے جب قوم میں جاؤ گی اور گود میں بچہ ہوگا تو قوم کہے گی وَا بھائی وَا پڑا لکھا کر یہ حاصل نکلا اس بچی کو بیت المقدس کی دینی تعلیم دلا کر یہ فائدہ ہوا امپا امپا نے اس دن کے لیے پڑایا تھا مو کالا کر لیا کمبقت نے قوم تم کو برا بلا کہے گی تم قوم کو جواب مت دینا قوم سے کہنا میں نے نا بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے جواب بچہ دے گا یہ تمہارا کا قرآن کہتا ہے فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ بچے کو گود ملے کے اپنی قوم کے بیچ میں آئی بس قوم برسی قَالُوْ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئِ تِشَيَنْ فَرِيَّا یہ کیا پھوہا لگ گھناو نہیں حرکت تم نے کر رکھی ہے تیرے باپ تو ایسے نہیں تھے تیری ماں تو ایسی نہیں تھی تیرا خاندان تو ایسا نہیں تھا یہ کیا تُو نے گندہ عمل کیا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيِّ تو بی بی مریم نے اشارہ کیا بچے کی جانب قوم پھر بڑھ کی اچھا چوری اور سینہ زوری کمبخ مو کالا کیا تُو نے اس کے نتیجے بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کو الزام کیوں دے رہی ہے تُو بتلانا کیا ہوا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَّ یہ گود والے بچے سے ہم کیسے بات کریں گے مذہب کرتی ہو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں سر اٹھایا اور تقریر شروع کر دی قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابِ وَجَعَلَ لِي نَبِيَّ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تقریر نقل کیے جب یہ سنا قوم نے تو قوم کے طبق روشن ہوئے کہتے ہیں لائٹ جلی دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ نہ یہ عام معاملہ نہیں ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کرامات خرق عادت چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوئی قوم خاموش ہو گئی اب عیسیٰ علیہ السلام آہستہ 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 تیس سال کی عمر کو پہنچے اور خداوند قدوس نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اب وہ نالا ایک قوم یہودی جو انبیاء اکرام کی مخالفت کرتے تھے انہوں نے مخالفت کا توفان برپا کر دیا بغیر باپ کی بیٹا ہوتا ہے کہیں کہیں بغیر باپ کی بیٹا ہوتا ہے جو بیٹا بغیر باپ کو ہو وہ حرام کا ہوتا ہے اور جو حرام کا بچہ ہو اس کو ہم شریف انسان مان لے کو تیار نہیں نبی کیسے مان لیں گے تماشے بازیاں شروع ہوئیں اور اصولی بات سمجھ لیجئے انبیاء اکرام چونکہ انسان ہوتے ہیں یہ سوال تو فطری ہے نا کہ بھئی تم نبی ہو گئے کیا ثبوت فلا نہیں فلا نہیں فلا نہیں تم کیسے ہو گئے تم فلا نہیں کے بیٹے فلا تیرا باپ فلا تیری ماں تم نبی کیسے ہو گئے کھاتے ہو پیتے ہو چلتے ہو بازار میں اس وقت ضرورت پڑتی ہے موجزے کی مطمئن تو کرو ہم کو تو مطمئن کرو کہ جواب میں خداوند قدوس انبیاء اکرام کو موجزات دیتے ہیں سارے انبیاء اکرام کو موجزات ملے اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ جس نبی کو جس علاقے جس قوم میں بھیجا اس قوم کو جس چیز پر ناز ہوتا تھا جس میں ان کو بڑا گھمن تھا اس میں ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا خداوند قدوس نبی کو موجزات اسی لین کا دیتے تھے آؤ میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جادو گری پر ناز تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جادو گری پر بڑا ناز تھا تب تو فیرون نے چیلنگ کیا تھا کہ جادو سے ہم کو ڈراتے ہو کرلو مقابلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو زبان دانی پر ناز تھا عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے عرب کے معنی بولنے والا دنیا کو وہ عجم کہتے تھے عجم کے معنی گوں گا اہل عرب اپنے آپ کو بولنے والا ہم شیر کہتے ہم جب شیر کہتے دنیا سنتی رہتی ہے اس بولنے والی قوم کے درمیان خداوند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر کو امی بنا کر رکھا چالیس کال تک کسی مکتب میں قدم نہیں رکھا آپ نے اور چالیس سال کے بعد ان کی زبان سے وہ کلامداری کرایا کہ ساری دنیا اور سارا عرب مقابلہ کرنے سے آجست تھے کل بھی اور آج بھی اور اس قرآن نے چیلنگ کیا ان عرب کو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَا عَبْدِنَا فَاتُو بِسُغَتِمْ مِنْمِسْلِ بہت اپنے آپ کو بولنے والا کہتے ہو آؤ سامنے قرآن جیسا کلام بنا کر بکلا ہو سر پٹک دیا قرآن جیسا کلام بنا کر نہیں پیش کر سکے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے وہ قوم فنِ تِب میں بہت ماہر تھی یہاں ڈاکٹر بیٹے ہوں گے یا تباہ وہ تصدیق کریں گے دنیا میں فنِ تِب سب سے زیادہ عروض پر کب تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہر محلک بیماری کا علاج تھا لیکن ان کے پاس دو بیماریوں کا علاج نہیں تھا داکتر عقبہ وہاں پر سلنڈر تھے وہ دول ماریہ کیا تھی ماہ کے پیٹ سے بچہ اندھا پیدا ہوا اب آکھ میں روشنی نہیں آئے گی ماہ کے پیٹ سے بچہ کوڑی پیدا ہوا اب یہ کوڑ ختم نہیں ہوگا اور خداوند قدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیا وَعُبْرِءُ الْأَكْمَحَا وَالْعَبْرَسَ وَأُخْلِ الْمَوْتَى مادرزاد اندھے کی آنکھ میں ہاتھ پھیرتے آنکھ کی روشنی بحال ہوتی کوڑی بدن پہ ہاتھ پھیرتے کوڑ ختم ہو جاتا اور قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مردے سے قُم بِذْنِ اللَّهِ مردہ اٹھ کر بڑھ جاتا بات کرتا پھر کہتے ہیں سو جا وہ سو جاتا اس موجزے کے ساتھ اس شان کے ساتھ خداوند قدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی لیکن مخالفات مخالفات کیا کہنے مخالفین کے ہنگامہ برطا کیا ان لوگوں جس خطے میں یہ تھے فلسطین کے علاقے میں وہ خطہ رومی حکومت کے اندر میں تھا اور وہاں کا گورنر یہودیوں کا آدمی تھا ساز باس کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ قائم کیا کس چیز کا نقضِ امن کا واتا ولن بگاڑتے ہیں بھڑکاؤ اس پیش کا آپ لوگ کا سابقہ نہیں ہے جب پولیس کلم لگانے پہ آتی ہے تو اس کے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں لگا دی گئی دفعات صاحب ان کی بنیاد پر جھگڑے ہو رہے ہیں گھر گھر میں مڈر ہو رہے ہیں شاہر بی بی میں تلاق ہو رہے ہیں اختلافات بڑھ رہے ہیں ان کو روکا جائے ان کو پاسی دی جائے بالاخر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پاسی کا فیصلہ ہو گیا یہودیوں کے ہاں سنیچر کا دن قابل احترام عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن قابل احترام مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن قابل احترام ہفتے کے ساتھ دن میں جمعہ کا دن سب سے محترم یہودیوں کے ہاں سنیچر یوم السبت اور عیسائیوں کے ہاں اتوار اسی لئے دنیا کی جو بڑی کمپنیاں ہیں جن پر یہودیوں کا ہولڈ ہے وہاں چھٹی دو دن ہوتی ہے سنیچر اور اتوار میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں ہم لوگ ایک دعوت میں کھانا کھا رہے تھے ایک صاحب بیٹھے میرے بغل سے آ کر کے ما شاء اللہ سبحان اللہ آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی سپیچ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن وہاں ایک بات پر غور کر لیجئے وہ کیا کہیں لے کہ آپ لوگ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں مخصوص لباس میں رہتے ہیں کسی کسی پرگرام میں پینچٹ 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 کر تائی لگا کر آئیے تو ایک بڑا طبقہ آپ سے اور قریب آ جائے گا میں خاموش کھانا کھا رہا تھا ان کو جواب کا انتظار تھا کہہ لے کہ مہانا کچھ بولے نہیں آپ میں نے کہا بھئی کھانا کھا لے بھائی ایسا نہ ہو ختم ہو جائے ارے نہیں آپ سمجھیں نہیں آپ کچھ تو بولیے میں نے کہا بھائی ماف کر پھر کبھی مل لینا لیکن ان کو خجلی ہو رہی تھی ہم نے کہا آپ جب خجاتے ہو تو مرم لے کر جاؤ میں نے ان سے کہا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مہانا فجر کی نماز بجائے ساڑھے پانچ پونے چھ بجے پڑھانے کے اگر نو بجے پڑھاؤ تو سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس کے اندر مسلی بڑھ جائیں گے ایک آدھ لوگ بغلے بیٹھے تھے بولے اب بولوے میں نے کہا ایک صاحب مالے گاؤں سے آئے تھے وہ کہتے ہیں مہانا جمعہ کی نماز اگر سنڈے کو ہو تو کمپنی والے بھی سامل ہو سکتے ہیں کہہ لگے میں ہاتھ جھوٹا ہوں اللہ کے واسطے میں نے کہا جہاں ہو وہی رہو کھانا کھو اور جو اللہ کا نظام ہے مسلمانوں کے نزدیک مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن محترم ہے ہم جمعہ کی نماز جمعہ کو پڑھیں گے روزے رمضان میں رکھیں گے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھیں گے زہر کی نماز زوال کے بعد پڑھیں گے ایسا ہو تو ایسا ہو جائے ایسا ہو تو ایسا ہو جائے یہ مشفرے آتے رہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فاسی کا فیصلہ ہوا کس دن جمعہ کے دن جو طبقہ فاسی دینے والا ہے وہ یہودیوں کا ہے جلدی کرو تاکہ آج ہی فاسی ہو جائے اس زمانے میں اور ابھی سو دو سو سال پہلے تک آبادیاں الگ ہوتی تھی قبرستان باہر ہوتے تھے شمشان گھاڑ باہر ہوتے تھے فاسی گھر باہر ہوتے تھے عیدگاہ باہر ہوتی تھی آبادی کے باہر اسی لیے عید کے مسائل میں یہ بات دکھی ہوئی ہے اگر عیدگاہ میں وضو ٹوٹ گیا تو تیمم کر لے بھائی اب لوگ دکھانے آتے ہیں ملسا اب دیکھئے یہ ڈسکاؤن ہے ڈسکاؤن نہیں اکل سے پیدل عیدگاہ شہر کے باہر ہے اور وہاں پانی نہیں ہے وضو گیا ٹوٹ لوٹ کر شہر کے اندر آئے گا تب تک نماز ہو چکی ہوگی اور عید کی نماز کی قضا نہیں ہے بدل نہیں ہے اس لیے فقہاں نے ان حالات میں لکھا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا تھا مسجد اقصہ میں ٹوٹ گیا وضو تب تک ہم کر آئیں گے آپ کو جائے کہ وضو کر کیا جمعہ کی نماز میں ٹوٹ گیا وضو وضو کر نماز ختم ہو گئے زہر پر عید کا بدل نہیں ہے اس لیے گنگائش دی گئی ہے اس گنگائش کی وجہ عیدگاہ باہر ہوتی تھی سمشان گھاڑ باہر ہوتے تھے آبادیاں بہتی گئیں اب سارے سمشان گھاڑ اندر آ گئے آپ کے محلے میں دیکھ لیجئے آپ پہلے پہلے یہ تمام کیزیں باہر ہوا کرتی تھی تو عدالت پھانسی کا فیصلہ جو عدالت سنا رہی ہے وہ شہر کے اندر ہیں اور پھانسی گھر شہر کے باہر لے کر چلو جلدی چلو سنیچر کا دن اگر آ گیا چھٹی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا معلوم نہیں تو آج کا آج ہی ہو جائے اس لیے جلدی کرو لے کر چلے اب عیسیٰ علیہ السلام ابھی کوہ رہے ہیں تیس سال کے عمر میں ان کو نبوت ملی تیتیس سال کے عمر میں یہ ہنگانہ کھڑا ہوا فاسی والا اور اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا وہاں وہ اللہ کے مہمان ہیں قرب قیامت میں اتریں گے پھر کیا ہوگا بتلاؤں گا میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہلکے بدن کے ہیں لمبا قد نہیں متوسط قد ہے ہلکا بدن ہے جس لکڑی پر فاسی دیتے تھے سلیب جس میں کھڑا کر کے پہلے پھندہ پھنک ٹانکے گان نکل جاتی تو کیلے ٹھوک دی جاتی تھی وہ سلیب آج بھی عیسائیوں کے ہاں بڑی محترم ہے اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر فاسی میں ٹنگ ہے چلو لے کر چلو 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 تو وہ لکڑی سلیب لکڑی جب فاسی گھر پہنچے گی تو وہ تیاری کریں گے فاسی کی تو ایک شخص جو اس معاملے میں بہت پیش پیش تھا گستاقی کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں لکڑی لے کر چلتا ہوں تاکہ وہاں تیاری ہو تم ان کو لے کر آؤ وہ آگے آگے کھٹ 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 پہنچا فاسی گھر وہ لوگ انظار میں تھے ان لوگوں نے سلیب اس سے لی مجمع آ رہا ہے مجمع بھی نہیں پہنچا ہے بس آنے والا ہے اور فاسی کا پھندہ ریڈی کی اس کو اٹھا کر کے ٹانگ دیا اب جب اس کو ٹانگ آتی چلے آ رہا ہے میں نہیں ہوں بھائی تو کمبکتوری پھکو نے جھوٹ بلتا ہے دو تماشے مارے اور ٹانگ دیا فاسی پر وہاں تو کوئی ساتھی اس کا تھا نہیں ہو گئی فاسی گنڈہ لہرہ دیا گیا تب تک مجمع آ گیا جشن منایا گیا جب جشن منا کے فرصت پائے تو اپنا وہ چودری کہاں گا وہ جو آگے 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 آ رہا جا کے پوچھا ان لوگوں سے بھائی وہ ہمارا جو بندہ لکنی لے کہا وہ کہاں ہیں کہا ٹانگا تو ہے تم نے کس کو ٹانگا کہا اسی کو ارے یہ کیا ہوا اچھا کرو بندہ ہمارا ٹانگ دیا عیسیٰ کہاں گیا ہوا یہ جب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہاں پہنچے قریب میں تو خدا بند قدوس نے فرشتے کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لی اب یہ گتھی حل نہیں ہوئی کہ ٹانگا کس کو اپنے آدمی کو ٹانگا ہے تو ہم سے بڑا بے قوف کون ہوگا عیسیٰ کو ٹانگا ہے تو ہمارا آدمی کان اس کو قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّعَا لَهُمْ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے نہ فاسی پر ٹانگنے میں کامیاب ہوئے گتھی علش کر رہ گئی پھر قرآن نے بتلایا کہ ہوا کیا کہ گتھی ان کے ہاں اس کا حل نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کو ٹانگا گیا فاسی پر ہمارا آدمی کان ہے ہمارا آدمی تنگات عیسیٰ کہا ہے دنگے میں تو نہیں ہے پھر ہوا کیا کسی کو نہیں معلوم قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَّفَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وہ قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام وہ جندہ آسمان کو اٹھا لیا کیوں اٹھایا کیوں اٹھا رہیں گے اس پر گفتگو اگلی ملاقات میں ہوگی یہ ہے وہ تفصیل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے خلاف ہنگامہ آسمان کو اٹھایا جانا قرب قیامت میں اتریں گے پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا یہ تفصیلات پوری اگر آپ نے سمجھ لی تو کوئی جھوٹا مسیح آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا کوئی جھوٹا مہدی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ موقع رہا اگلی ملاقاتوں میں گفتگو کی جائے گی